موسیقی اندوستان میں انگریزی سامراش سے آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد اٹھارہ سو ستاون عیسفی کے فوراں بعد ہی شروع ہو گئی اس جد و جہد نے مسلمان اور ہندو دونوں ہی شامل تھے انیس سو چھے میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے حصول اور حفاظت کے لیے مسلم لیگ قائم کی انیس سو تیس کے قدبہ علاباد میں علامہ اقبال نے برہ سغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا اور دس سال بعد تیس مارچ انیس سو چالیس عیسفی میں مسلم لیگ نے منٹو پاک لاہور میں ہونے والے اجلاس میں وہ قرارداد پاس کی جو آج قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے تیس مارچ انیس سو ساٹھ کے دن اسی جگہ جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور پاکستان کو حاصل کرنے کی جدوجہت کا آغاز ہوا تھا مینار پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا سوال یہ تھا کہ قرارداد پاکستان کی یادگار کو یادگار بنانے کے لیے کیا بنایا جائے باق، جھیل، فوارے، مسجد، کتب خانہ، اجائب گھر، حال، اسپتال، دروازہ، درزگاہ یا مینار مینار دراصل اسلامی روایت میں توحید کی علامت ہے اور اسلامی تاریخی ورسے میں ہمیں میناروں کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے جس کا آغاز دمشق کی مسجد معاویہ سے ہوتا ہے یہ مینار قدیم ترین ہونے کے باوجود آج بھی موجود ہے مینار پاکستان کی تعمیر لاہور میں باشاہی مسجد کے قریب منٹو پارک میں کی گئی مینار کی ساکھ چار حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلا اور بنیادی حصہ ایک کھلے ہوئے پھول کی صورت میں ہے جب ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماعِ حسنہ کا ایک دلکش منظر دکھائی دیتا ہے انہی اسماعِ حسنہ کے درمیان ہمیں شاعرِ مشرق علامہ اقبال کی مشہور نظم قدی کا سررِ نہا ایک خوبصورت انداز تحریر میں لکھی ہوئی نظر آتی ہے تحریکِ پاکستان کے مختلف مراحل کے حوالے سے قائدِ عظم کی تقریروں کا ارتباع ساتھ ہمیں ہمارے پیارِ وطن کے حصول کی جد و جہد کی یاد دلاتے ہیں اور انہی کے درمیان انگریزی، اردو اور بنگالی زبانوں میں قرار دادے پاکستان کا اصل مطل ہمیں آج بھی یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا اور ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا ہے جس کے لیے ہم نے یہ پیارا وطن حاصل کیا تھا پاکستان کا ارتباع پاکستان کا ارتباع پاکستان کا ارتباع ساتھ